اگر آپ ارشد ندیم سے تھوڑے فارغ ہو گئے ہوں تو ایک اور جویلین تھرور کی بات کر لیں ماریا کی ماریا کا کیوں یہ پولینڈ کی جویلین تھرور ہے ماریا دوہزار سولہ میں یہ صرف دو سینٹی میٹر کی وجہ سے علمپک میڈل ہار گئی تھی دوہزار سترہ میں اسے کہندے کی چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور دوہزار اٹھارہ میں اسے ہڈیوں یعنی بون کا کینسر ہو گیا ماریا کے لیے سب قابل قبول نہیں تھا اسے زندہ رہنا تھا توانا ہونا تھا اور میڈل جیتنا تھا تو وہ ہمت سے کینسر سے لڑی اور بیماری کو ہرایا نہ صرف یہ بلکہ اسپتال سے نکل کر سیدھا کھیل کے میدان میں گئی اور ایسا کامبیک کیا کہ ٹوکیو کی سمر اولمپکس میں دوہزار بیس پہ سلور میڈل جیت لیا اس طرح وہ اپنے ملک کی نوجوان نسل کے لیے عظم و ہمت کی مثال بن گئی انہی دنوں ایک بچے کابوس کے لیے چندہ اکھٹا ہو رہا تھا کابوس کے والدین کوشش کرتے رہے چندہ اکھٹا نہ ہو پایا وہ اس دنیا سے چلا گیا اسی عرصے میں ملوزک نامی ایک بچے کے دل کا آپریشن ہونا تھا کابوس کے والدین نے جا کے سارے پیسے اس بچے کے دے دیئے لیکن وہ پیسے ناکافی تھے کتنا مہنگا علاج ہو سکتا اب یہ علاج بہت مہنگا تھا اس کے لیے پوسٹیں سرکولیٹ ہو رہی تھی تو ماریا کے سامنے یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے گزرا فیس بک پر کہ ایک بچے کو سرجری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اسے کینسر کے دنوں کی یادیں آتی تھی اور جن دنوں اس نے ٹف ٹائم دیکھا تھا ماریا نے اسی جیویلین تھروئر نے تو وہ پوچھتی تھی اللہ میاں سے کہ میں ہی کیوں مجھے ہی کیوں ہڈیوں کا کینسر ہوا آخر میں کیوں کی آزمائی سے میں ڈل کر جب وہ جیتی اور اس کے ہاتھ میں سلور میڈل آیا اور اس نے دوبارہ کسی اور آٹھ ماہ کے بچے کے لیے سب کچھ دیکھا تو اس کو کیوں کا جواب ملنے لگا آخر میں ہی کیوں آخر میں ہی کیوں اس عزاز کے لیے منتخب ہوئی مگر ابھی اس نے اپنے میڈل کو اچھی طرح دیکھا بھی نہیں تھا کہ اب وہ ملوزکی مدد کے لیے پہنچ گئی اس نے کیا کام کیا اس نے چندے کی اپیل اپنی فیس بک وال پر لگائی اور کہا کہ یہ میڈل مجھ سے اس بچے کے علاج کے بدلے خرید لیا جائے یہاں اسے کیوں کا جواب ملنے لگا اسے اپنی زندگی کی سب سے پیاری چیز جسے اس نے کینسر سے لڑ کر جیتا تھا اس نے آکشن کر دی اسے اٹھایا اور سوہ لاکھ ڈالر میں بیچنے کے لیے سوشل میڈیا پر اس نے پوسٹ کر دیا اب یہ سمجھ لیں کہ پولینڈ کے جو گل احمد والے تھے یعنی زبکہ سوپر مارکیٹ کے امیر مالک کو جب یہ پتا لگا تو انہوں نے ملوزک کے والدین کو سوہ لاکھ ڈالر ادا کر دیا اور ماریا سے میڈل لے لیا ملوزک امریکہ کے سٹینفورڈ ہیل سینٹر پہنچا جہاں اس کی کامیاب سرجری ہو گی ماریا کو اپنے سب سوالوں کا جواب مل گیا اب ملوزک کا دھڑکتا دل اصل میں ماریا کا سلور میڈل تھا اب ہوا یہ تھا کہ سونے کا دل رکھنے والی ماریا جو ہے وہ اپنے سلور میڈل سے محروم ہو چکی تھی لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں زبکہ کے جو مالک تھا وہ پہنچا اس نے جو آکشن میڈل لیا تھا اس نے وہ بھی ماریا کو واپس کر دیا تو یہاں سے اس پوری سٹوری سے اتنا بڑا میسج ہے کہ ہم بہت سارے مقامات پر جب کسی عزمائش میں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا اور اس کیوں کی تلاش میں ہم محنت کرتے ہیں اور پھر اس کیوں کی تلاش آپ کو کسی اور کے کیوں کے جواب تک لے جاتی ہے اور یہ اصل میں اس جیویلین تھرو کے جیتنے کا کرکس ہے جو ہماری قوم عرشد ندیم کے معاملے میں نہیں سمجھ بھی عرشد ندیم اس لیے جیتا نہ مناسب حالات میں جیتا خود اپنے بلبوتے پر محنت کر کے جیتا سرکار کی سپورٹ نہ انہیں کے برابر تھی وہ جیتا اور اس کے بعد جب وہ آیا تو اس کی جھولیوں میں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک خاص کمبے کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ چوم چوم کے مار دیتے ہیں ہم اس کو کیوں کا جواب جو ملے اب ہم اس کے کیوں کے جواب کو سیاست کی نظر کر کے پٹھا کر رہے ہیں جبکہ چیزوں کو اللہ کی طرف سے جب ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کیوں سے بہت سارے کیوں کے مصبت جواب نکل رہے ہوتے ہیں ماریا بون کینسر کا شکار ہوئی اللہ نے اس کے دل میں احساس پیدا کیا جس سرہ میں وہ جیتی اسی دوران کوئی آٹھ ماہ کا بچہ دل کی بیماری سے لڑا تھا اس سے آپریشن کے لیے پیسے چاہیئے تھے ماریا نے اپنا میڈل آکشن کیا اور ایک امیر شخص کو رحم آ گیا اور اس رحم کے میں اس کو اس کا میڈل بھی واپس مل گیا وہ دنیا کی نظر میں بھی ستار بن گئی اور اس بچے کو اس کا دل بھی مل گیا تو کیوں ہوا اس کے ساتھ اور اس کیوں کے جواب میں اس سے اللہ میں نے کتنا بڑا کام لینا تھا یہ وہ اصل ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور ہم لوس کر جاتے ہیں آپ کا کیوں کیا ہے